بریکنگ نیوز سے آپ کو اگاہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کویمگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگر کہ کون سے بھائی کی پاکستان سوپر لیگ میں انٹری ہوئی ہے اور پاکستان سوپر لیگ کی کس فرنچائز نے پاکستانی کپتان بابا رازم کے بھائی کو اپنی ٹیم میں سلیکٹ کیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہی بھی مسکرپ نہیں کرنا بیٹو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں اس کے ساتھ آپ نے کمیٹ باروے میں یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کا چھتا ایڈیشن کون سی ٹیم جیتے گی آپ نے اس ٹیم کا نام ہمیں کمیٹ باروے میں ضرور بتانا ہے میں آپ سب کے کمیٹ کا انتظار کروں گا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ آج پاکستان سوپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے بقیہ میچز کے لئے منی درافٹ کیا گیا جس میں پاکستان کومیگرگیٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رظم کے چھوٹے بھائی کو پاکستان سوپر لیگ کی ایک مقبول ترین فرنچائز نے سلیٹ کر لیا ہے کیا واقعی یہ پاکستانی کپتان بابا رظم کے بھائی ہیں یا پھر کون ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کومیگرگیٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رظم کے دو بھائی ہیں بڑے بھائی کا نام ہے کمیل آزم اور اس کے بعد پھر صفیر آزم ہے آج پاکستان سپر لیگ کی سب سے مقبول ترین فرنچائز ملتان سلطان نے حماد آزم کو سلیکٹ کیا اس کے بعد سے میں فیس بک انسٹا اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پر کوئی یہی پوشت دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان قومیگرگیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم کے چھوٹے بھائی کو ملتان سلطان نے اپنی ٹیم میں سلیکٹ کر لیا ہے آپ کو اس بات سے اگہا کر دوں کہ پاکستان قومیگرگیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم کے دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی بھی پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کا حصہ نہیں ہے حماد آزم جو کہ پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن میں ملتان سلطان کی نمینٹی کریں گے وہ پاکستان قومیگرگیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم کے بھائی نہیں ہیں بلکہ پاکستان قومی گرکیٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر ہیں بچھلے آٹھ سے دس سالوں سے حماد عظم کو پاکستان قومی گرکیٹ ٹیم کے لیے پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے جب آج ان کو سلیکٹ کیا گیا تو ہر طرف یہی پوسٹ آ رہی تھی کہ پاکستان قومی گرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم کے بھائی کی پی ایس ایل میں انٹری ہو گئی ہے